ناظرین ایک بار ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے سوال کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ سوال کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں مولانا مناظر حسنین صاحب ناظرین ہمارا سوال ہے جب رسول خدا نے غدیر خم کے میدان میں حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد امام علیہ السلام میرے جانشین ہوں گے میرے ولی ہوں گے میرے وسی ہوں گے تو پھر جب ان کی رہلت کے بعد رسول خدا کی رہلت کے بعد حضرت علی ابن عبی طالب نے اپنا حق کیوں نہیں لیا اور کسی اور کو کیوں خلیفہ بننے دیا سلام علیکم تو سوال یہ ہے کہ خلیفہ کہتے کہ اس کو پہلے اس کو آپ جان لیجئے اس کو قرآن نے ابتدائی میں بتایا جب آدم علیہ السلام کی خلقت کی بات آئی تو اللہ نے کہا انہی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا اور اس کے راستے پر چلنے والا لہذا پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد جو اسلام میں چیزیں رونما ہوئیں اور تین تین دور خلافت کا مولا علی کے علاوہ لوگوں نے کیا تو اس میں اگر مولا علی نے کیوں ان لوگوں کو یہ کام کرنے دیا اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ یہ سمجھئے کہ علی اللہ کے خلیفہ ہیں یعنی وہ اس دنیا کے چنیندہ خلیفہ نہیں ہیں نہ وہ حکومت جس طریقے سے وہاں چل رہی تھی اس طریقے پر چلانے کے لیے تھے اس لیے کہ مولا علی علی علیہ السلام اللہ کے نمائندے تھے اور اللہ وہ ہے جس نے باوجود اس کے فیرون شداد نمرود اللہ کے مخالفت کر رہے تھے مگر اللہ پھر بھی ان کو رزق بھی دے رہا تھا اور چاہتا اللہ تو وہیں ان کے گردن آئٹ دیتا ختم کر دیتا لیکن ایسا اس نے نہیں کیا چونکہ یہ ایک نظام ہدایت ہے اسی بنا پر مولا علی کے لیے بھی ضروری تھا کہ اللہ کے جیسا عمل وہ اس دنیا میں انجام دیں یعنی لوگ ان کا حق چھیندے رہے اور لوگ ان پر مظالم کرتے رہے مگر مولا علی نے اس کے مقابلے میں صرف دین کی حفاظت کی کوشش کی اور حد تل مقدور ان سے جنگ نہیں کی اس لئے کہ اگر جنگ میں آ جاتے تو کل کے دن دنیا یہی کہہ دیتی کہ یہ سب کچھ دین اسلام وغیرہ کا ڈھونگ تھا نعوذ باللہ اور علی علیہ السلام اپنی حکومت کے لیے یا محمد علیہ السلام اپنے اس نبوت کے آڑ میں ایک حکومت چاہتے تھے حالانکہ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ ہدایت کا مسئلہ تھا آخر کار مولا کائنات کے پاس چوتھی منزل پر خود ہی لوگوں نے جا کر کے بیعت کی اور علی ابن عبی طالب نے عدالت کے سریعے سے اس کو واضح کر دیا کہ دیکھو اصل حقدار جو ہوتا ہے اس کے پاس دنیا خود بغد پہنچتی ہے پھر روایات کا جہاں تک سوال ہے تو وہ پیغمبر اسلام کی وسیعت تھی یا علی جنگ نہ کرنا یا علی غزب سے اور شدت سے ان سے اپنی امامت اور خلافت نہ منوانا لہذا مولا علی نے خاموش رہ کر کے قرآن جمع کیا قرآن بھی اپنی دور حکومت آنے کے بعد دوبارہ نہیں کلائے تک ہی مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو سکے اب رہ گیا یہ کہ آپ سوال یہ بھی نکال دیں گے کہ صاحب اختلاف تو ہوئی گیا لیکن وہ اختلاف نہیں ہو پایا جس میں اہل بیعت کی کردار کے اوپر کوئی آنچ آ سکے چاردہ معصومین کا کردار آج بھی ویسے ہی ہے اور کل بھی ویسے ہی تھا اور آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ صاحب ان کے اندر یہ کمی تھی یہ لالش تھی یہ نوز بللہ چیز تھی یہ کوئی چیز نہیں تھی لہذا مولا علی نے اس کو بڑے اہمیت کے ساتھ بڑے حسن اسلوبی کے ساتھ انجام دیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اور جو سوال اور جو جواب اس کے اندر اس ویڈیو میں ہیں وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو واقعا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم آپ کے لئے اسی طریقے سے بہترین ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے اور آپ کو اسلامی انفارمیشن سے آگاہ کراتے رہیں گے تب تک کے لئے ہم اجازت دیں شکریہ و السلام